ڈی پی ایس پبلک اسکول پلول میں ٹویلت کلاس میں جوڑدار پیدرشن کرنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کا جوڑدار ویلکم کیا گیا بچوں کو مٹھائے کھلا کر تو پیرنٹس کا خون مالاؤں کے ساتھ سواگت کیا گیا اسی افسرور دسمی میں ٹاپ اسکورس کا بھی جوڑدار سواگت کیا گیا پرفیسر وائس جیرمن ایس پی لال شریمتی رانی لال اور اسکول وائس پرنس شریمتی پوریما وادما نے سبی کا سواگت کیا میری کومنٹس شریم کے لئے اسکول 95.2% سکول کے بعد آپ کنے گھنٹے گھر پڑھائی کرتے تھے 7-8 آرز سوشل میڈیا کے طرح دیان تھا ٹک ٹک چلانا انسٹاگرام میں کبھی کبھی وائٹس اپ انفرمیشن کے لئے اسکول سے کچھ رہی ہوا ہے سوشل میڈیا کہیں کہیں بہت جوڑ ہو رہی ہے جیسے وائٹس اپنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے 7-8 آرز سٹریس تو نہیں رہتا تھا کہ میرے کو بہت جادہ پڑھائی کرنی ہے میرے کو مارکس لانے نہیں زیادہ سٹریس نہیں رہتا تھا ہوتا تھا تو میں تھوڑے بھاہر خون لے گی اور تھوڑا میوزک سن لے گی تو اب جو سکول کی لائف سے آپ چینج ہو رہی ہے آپ کی لائف پولیج لائف میں جائیں گے آپ کہاں جانے پاسندہےیں ڈی 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 ڈ سٹی ڈی ڈی ڈ ڈی ڈ کیا بڑا ہوگا بننا چاہیں گے آپ چارٹners چیئ چھٹ ڈ تک چل ہم بہت اچھی ہے repairs کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اξائرہ کچھے کر سکتے تو تم کیونکہ نہیں کر سکتے تم بہت اچھی مو گھر میں کچن میں ممی کے ساتھ ہارٹ بڑھاتے تھے نہیں ابھی کبھی بھوگ لگتی تھی رات کو تو میں کی بڑھا ہے اور آپ کا آپ بڑھے ہوگا کیا بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں سکول میں پڑھائی کرنے کے لائفہ گھر میں جب آپ جاتے تھے کنے گھنٹے ڈیلی پڑھائی کرتے تھے پہنچ سکتے ہیں جے پانچے گھنٹے کی جو پڑھائی ہے گھر میں ممی پاپا مامی کے کچن میں ہاتھ بٹھاتے تھے آپ 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 کرتے تھے آج کل شوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہیں بچے پبجی کھیلتے ہیں کیا کبھی کھیلی کبھی کھیلا جی سکول کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ڈیچنگ سٹاف کے بارے میں کیا نام آپ کا سمیت آج ٹین پاس کیا آپ نے کنے پرسنٹ مارکس حاصل کی ہیں 98.8% 98 کنے ٹینٹے آپ پڑھائی کرتے تھے آپ سکوال کے بعد سکوال کے بعد 5-6 ہنٹے گھر میں پڑھائی کے علاوہ پڑھائی کے علاوہ سوچیل میڈیا یوز کرتے آپ انسٹاگرام پاس ٹویٹر پر ہیں ٹک ٹوک بناتے ہو نہیں پڑھائی کی طرح فوکس آپ کیا گول آپ کو کیا بنا چاہتے ہیں آپ بڑے کو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں مامی پاپا کا سکول کے بارے میں کیا کہیں گے سکول کے بارے میں کیا کہیں گے سکول کے بارے میں سکول کی تیچرز نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا ہے پڑھنے کے لئے اب جو بڑی کلاسیز ہیں آپ 11 12 کتنے گھنٹے آپ ڈیلی آپ گاران کریں گے کتنے گھنٹے آپ نے پڑھائی پور کرنی ہے اچھا لیٹھ آنے کے لیے 7-8 آرز کنسسٹنٹی پڑھنا چاہا کیا نام آپ کے بیٹے سکول نے آپ کو ویلکم کیا ہے کیسا فیل ہو رہا آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا نام آپ کی بیٹے نے ٹاپ کیا ہے آج آپ کا ویلکم بھی ہوگا بچے کا سکول میں آ کر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کنے گھنٹے بچی پڑھتی آپ گھر میں گھر میں کیچن میں ہاتھ بٹواتے تھے آپ ایسے کہتے تو ہوں گے آپ سکول کے بارے آپ کیا کہیں گے سکول بڑے اوکر کیا بننا چاہیں گے انجینئر بننا چاہیں گے شکول کے تیچنگ سٹاف کے بارے میں کیا کہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے اچھا آج ڈانس بھی کیا آپ نے ڈھول بلجے ہیں اچھا لگا بچوں کے بیچ میں آپ نے فرنیٹس کے بیچ میں ہیں اب جو بڑی کلاسیز ہیں 11-12 آپ کو جو اپنا گول ہے آپ کا انجینر بننے کا جائر سی بات ہے کہ آپ کو ادھک پڑھائی کرنے پڑھے گی پڑھائی کا سٹریس تو نہیں رہے گا بھوز تو نہیں رہے گا پیرنٹس نے بھی اسکول پربندن کی جم کر تاریخ کی تدہ کہا کہ واسطہ میں ہی سٹوڈنٹس کو اسٹریس پری ایڈوکیشن پردان کرنے کا جو جذبہ ڈی پی ایس میں ہے وہ سچمجھ پرشنشاہ کا ہے کئی بار ایسا ہوتا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچہ اسٹری میں جائے لیکن بچہ چاہتا ہے اچھا آپ کو لگتا تھا کہ کبھی اس کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بیٹیا کبھی حاصل کرے گی اس طریقے سے سر دیکھو محلت تو سبھی بچے کرتے ہیں پر یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کبھی ایک پوچھتے رہ جائے میں کو تھا کہ میری بچی کبھی ٹاپ کرے اس نے کیا بچھو بہت خشی ہوئی کبھی اور آپ کو لگتا ہوگا بچہ جب پڑھائی کر رہے ہیں اور آپ کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں گھر کے کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں بچہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا کبھی غصہ تھا تھا سکول کے بارے میں کیا کہیں گے آپ آپ نے جب بچے کو ایڈمیشن دلایا تھا تو ڈی پی ایس کے کیوں ہی چنا تھا آپ نے سر یہاں جبنے بھی سکول تھے ہمیں ان سب سے اچھا ہی نہیں لگا وہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ نے سکول چننا چننا تھا جب تو آپ نے ڈی پی ایس کو ہی کیوں چنا اچھا جو آپ نے سوچا تھا کیا وہ سارا ڈی پی ایس نے آپ کو دیا وہ ہے پڑھائی کی طرف آپ کا اچھا لگا آپ کو ڈی پی ایس کا یہ کہنا ہے آپ کو کہ بچوں نے جس پرکار کڑی محنت کر کے بہترین ریزلٹ حاصل کیا ہے بھوش میں بھی اسی پرکار حاصل کریں گے دس وی اور باروی میں ٹاپ کرنے والے بچوں نے ڈھول پر جم کر بھانگنا ڈانس بھی کیا یہاں بچوں نے جم کر سیلفیاں بھی گی